آپ موڈی کی بات کریں کہ موڈی کی کیا سوچ ہے ریسنٹلی امریکہ کے جوائنٹ سیشن کے اندر موڈی نے سپیچ کی ہے ٹھیک ہے اور سپیچ کی ہے اور ہمارے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا مثال کے طرح اس نے پاکستان کو پیسے دینے تھے اور ہمارے پرائیم منسٹر کو ان کے ایم ڈی کے ساتھ بار بار کال کرنے پر یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی جان آپ ہمیں پیسے دے دو ورنہ ہمارا یہاں پہ سسٹم بیڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کی یہ ورث ہے مطلعہ میڈل اس کے جو ہمارے علماء لیڈرز ہیں وہ نریندر موڈی کو بلاتے ہیں آپ دیکھیں نریندر موڈی ایک ملک کا پرائیم منسٹر اور وہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹریڈ پیسوں سے ہو رہی ہے نہ کہ مذہب سے ہو رہی ہے مذہب والا تو سین جو انگل ہم ہمارے ادھر دو انگل چلتے ہیں ایک انگل میں بتا سکتا ہوں دوسرا انگل اب سمجھ جائیں ہمارا ایک انگل چلتا ہے کہ اگر ہم بات میں مذہب کو انگلوڈ نہ کریں تو ہماری بات کی صداقت ہی نہیں رہتی پاکستان کا پرائیم منسٹر کوئی بھی پرائیم منسٹر ایکس وائی زی کوئی بھی ہو تو وہ اپنی ہی سپیچز میں خود بتاتا ہے جب بھی کسی مسئلہ پر بات ہو رہی ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا مذہب اس کا کیا مطلب ہوا پرائیم منسٹر سے بڑا تو کوئی طاقتور حلقہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی سپیچ میں بتا رہے ہیں اپنے ورڈ سے بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری جو پاور ہیں وہ لیمیٹیشن ہے جب آپ کی پاور لیمیٹیشن ہوگی تو دنیا کس سے ڈیل کرے گی آپ کے پرائیم منسٹر سے ڈیل کرے گی کس سے ڈیل کرے گی جب آپ کے یہ ایشیوز ہوں گے تو آپ کے پرائیم منسٹر کی کوئی ورث ہی نہیں ہوگی پھر آپ کے پرائیم منسٹر کو جو پاکستان کی چوبیس پچیس کروڑ کی عوام کا ایک سربراہ بناوا وہ ایک آئی ایم ایف کی کمپنی ہے اس کی ایم ڈی اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے اس کو کال کرے گا اس کو بتائے گا کہ بھئی مجھے پیسے دے دو ان کی آپ ایک چھوٹے سے بچے کی کمپنی اٹھا لیں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں مجھے ان کا نام نہیں شارٹ ٹینک آپ ایک پروگرام کو دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ شادی ڈارڈ کوم کا ایک آنر ہے ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایجز تیس سال ہیں پینتیس سال ہیں لیکن وہ دو دو سو چاٹھ سو آٹھ سو دو ہزار بارہ ہزار کروڑ کے مالک ہیں ٹھیک ہے جو ان کی اپنی نیٹ ورٹ ہے کمپنی کا ایکس سیپریٹ ہے وہ چھے سو بلین کی اکانومی ہے اور ہمارے پاس بڑی مشکل سے سات آٹھ بلین ہے اور اس میں سے بھی ہم نے وہ ادھار پر لیے ہوئے مثال کے طور پر ہم نے سعودی عرب سے لیے ہوئے چائنہ سے لیے ہوئے قطر سے لیے ہوئے اور چین نے ہمیں دیے ہوئے بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے تو ہمارا یہاں سے چاول جو ہے وہ دوبائی کے اندر جاتا ہے وہاں جو دوبائی کے انڈین انویسٹر ہیں وہ دوبائی سے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور وہاں پہ میڈ ان انڈیا کے سٹیمپ لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنے انڈیا کے اندر جا کے اس کو سیل اوٹ کرتے ہیں آپ کو بتاؤں پروڈکشن کے اندر اگر دیکھا جائے رائیس پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس ٹیم بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو رائیس کو پروڈیوس کر رہا ہے ہمارا نمبر کوئی آٹھ میں نوے نمبر پہ آتا ہے جا کے مطلب اگر پروڈکشن کی مرندر مودی کیا سوچ رکھتے ہیں آپ ان کو لے کے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھارت کو لے کے جانا ہے سب سے آگے لے کے جانا ہے وہاں کی پروڈکٹس اور وہاں کی یوت کو پوری دنیا کے آن کے منوانا ہے آپ کے تو حکمران کہتے ہیں بچر اور گجرات آپ کو تو یہ پڑھایا جاتا ہے بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے کس حد تک یہ حقیقت پسند باتیں ہیں مطلب جو پاکستانی عوام کو بتائی جاتی ہیں ایک یہ روخ ہے اور ایک یہ روخ ہے بھارت تیسری بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو آئی نہ آئی دن کوئی نہ کوئی انڈین جو ہے وہ کسی ملٹینیشنل کمپنی کے اندر سیلیکٹ ہو رہا ہے بولٹ ٹرین وہاں پہ چل رہی ہے بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ سے وہ بہت آگے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ والا روخ نہیں دکھایا جاتا ہے اور یہ والا روخ بتایا جاتا ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے غربت بڑی ہے وجہ کیا لگتی ہے دیکھیں جی بھارت کے اندر یہ سارے مسائل جو ہیں نا ایک لیسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے ملک کے اپنے مسائل ہیں ہمیں اس کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے تو وہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر تو اتنے مسائل ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پولیٹکس کے اندر انوال ہو سکتے ہیں باقی رہ گی اکانومی والی بات وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو پہلی بات ہے کہ ان سے بلکل کمپیر نہیں بنتا وہ 600 بلین کی اکانومی ہے اور ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی سات آٹھ بلین ہے اور اس میں سے بھی ہم نے وہ ادھار پہ لیے ہوئے مثال کے طور پر ہم نے سعودی عرب سے لیے ہوئے چائنہ سے لیے ہوئے قطر سے لیے ہوئے اور چین نے ہمیں دیئے ہوئے ابھی چندریان تھری انہوں نے مون مشن کی ہے تو ہمارے سیاستدان کہہ رہے تھے ہم نے زمین ہی تنگ کر دی بھارت پہ کہ اس کو اب زمین چھوڑ کے چاند پہ جانا پڑا ہے ایک سیاستدان کہتے ہیں جب یہاں سے چاند نظر آجائے تو جان پہ جانے کی ضرورتی کیا ہے مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف یہ والا ایٹیٹیوٹ اور ایک طرف کر کے دکھانے والا دیکھیں جی ہمارے پاس صرف یہی والا ایٹیٹیوٹ ہی رہ گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا بارڈر کھولنے والی بات ہے تو دیکھیں بارڈر کھولنے کے لیے کوئی پاکستانی عوام نے تو فورس نہیں کیا ہوا کہ اب نہ کھولو ایسا تو کوئی بات نہیں ہے ہم دو چاہتے ہیں دیکھیں بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے پاکستان نے ٹریڈ بند کیوئے بھارت کے ساتھ سبزیاں مہنگی لے لیں گے دوبائی سے منگو آگے اس کی ریزن بہت ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ ہے وہ نیکسٹ میں کسی میں کریں گے سر دیکھیں کشمیر کا ایشو ہے زیادہ بڑی بات نہیں ہے اگر دیکھیں چائنہ اور انڈیا کا بھی لڈاک کا ایشو ہے لیکن ٹریڈ کبھی متاثر نہیں ہوئے ان کی ہم نے کشمیر کے نام کے اوپر ٹریڈ بند کی ویا جس سے پاکستانی عوام کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں مطلب پیاز، ٹیمارٹر جو بیسک نیڈ ہے جو سبزی ہیں وہ اتنی اتنی مہنگی مل رہی ہیں کہ اگر میں پرائیس آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں وہ دس دس روپے کلو دستیاب ہیں پانچ پانچ روپے کلو مل رہی ہیں اور وہی چیز یہاں پہ ایک سو بیس روپے کلو مل رہی ہے ایک واقع بورڈر ہی تو ہے اگر کھول کے وہاں سے ٹرکاج ہے سبزی کا تو یہاں پہ نہیں سستی ملے گی پاکستان کو میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی ہے کہ پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پہ ٹریڈ کی بات رہے گی تو ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ ہوتی ہے لیکن وہ ٹریڈ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہاں سے جیسے ہمارا چاول پاکستان کے اندر اچھا خاصا چاول ہوتا ہے اور یہ مشہور چاول مطلب کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک کورٹ کیس جو ہے نا چل رہے تو ہمارا یہاں سے چاول دوبائی کے اندر جاتا ہے وہاں جو دوبائی کے انڈیا انویسٹر ہیں وہ دوبائی سے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور وہاں پہ میڈ ان انڈیا کے سٹیمپ لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنے انڈیا کے اندر جا کے اس کو سیل اوٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس بات میں صداقت ہے اگر میں آپ کو بتاؤں پروڈکشن کے اندر اگر دیکھا جائے رائس پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس ٹیم بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو رائس کو پروڈیوس کر رہے ہمارا نمبر کوئی آٹھویں نوے نمبر پہ آتا ہے جا کے مطلب اگر پروڈکشن کی بات کی جائے تو وہ ہم سے لے کے میڈ ان انڈیا کی سٹیمپ لگائے گا جی میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اور میں نے بی بی سی پہ بہت ساری ریپورٹس پڑھیں ابھی یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں پاکستان اور انڈیا کا ایک چاوال کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہ وہاں پہ سٹوریز آئی تھی کہ بہت سارے ٹریڈر ہیں جو پاکستان کے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور یہ دبائی کے اندر انڈین ٹریڈرز بیٹھے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ انڈیا کے اندر وہ یہ کرتے ہیں باقی یہ بات رہ گی کہ جیسے بہت ساری کمپنیز میں سی او انڈینز بن رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کو بننا چاہیے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہیں وہ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں وہ کسی کو کوپی نہیں کرتے مجھے آج بھی یاد ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر موڈی کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں کے جو الیکشن کمپین کے لئے وہاں کے جو نیتہ ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ڈیفرنٹ سوسائیٹیز میں گیا تھے ووٹ مانگنے کے لئے نا تو وہاں کی عوام نے بولا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں پر سٹرانگ نیٹورک چاہیے دو ہزار چودہ کے اندر وہ سٹرانگ نیٹورک اس لئے مانگ رہے تھے کیونکہ ان کے بچے فری لانسیں کرتے تھے ان کے بچے سٹارٹ اپس پر کام کر رہے تھے اب پاکستان کے اندر کووڈ کے بعد ہی فری لانسیں کی ویو اٹھی ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ دوکھہ دڑی ہو رہی ہے مثال کے طور پر میں اپنی بات کرلوں کہ مثال کے طور پر میں ایک ہزار ڈالر کما لیتا ہوں کسی فری لانسنگ پلیٹ فارم سے تو اب میں نے ایکشل میں ہزار ڈالر ہی کمایا ہے لیکن میں نے پریڈکٹ ایسے کرنا ہے کہ جیسے میں دس ہزار ڈالر کماتا ہوں ڈیلی کا اور میں نے کورس اپنا بیچنا شروع کر دینا ہے اب جب میں کورس بیچنا شروع کروں گا تو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکشلی میں کام کیا کرنا ہے کیسے یہ نیٹورک چلانا ہے کیونکہ میں نے تو میری کپیسٹی ہزار ڈالر کی ہے میں نے جو کام سیکھا ہے وہ تو ہزار ڈالر کا سیکھا ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر جگاڑو سسٹم چل رہا ہے فری لانسنگ لے لیں ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم جگاڑ لگائیں اور ایک دم سے ہمارے پاس اتنا پیسے آ جائے یوٹیوب کے اندر بھی بہت سارا جگاڑ لگا رہے ہیں ابھی امران خان صاحب یہاں پہ تھے جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں اور بہت سارے نیوز اینکرز ایسے ہیں جن کی لائسٹیل کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور انہوں نے صبح و شام یہ بتایا کہ خان صاحب اب اس ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں خان صاحب نے اب یہ جوتا پینا ہوئے مطلب اتنی خان صاحب کی پوپولیریٹی کو انکریز کر دیا اور یہ نہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ سنسی آ رہے ہیں اور خان صاحب کو جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو ان میں بھی ان کا ہاتھ ہے کتنا آگے نکل گیا بھارت ہم ان سے کمپیر نکل سکتے ہیں ہمارا بنگلہ بنگلہ جیسے بھی کمپیر نہیں ہے مرلہ ٹکے سے بھی اب ہم گئے گزرے ہوگی اب ٹکے کو گوگل کے اوپر کرنسی چیک کریں آپ کو وہاں پہ واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا کہ پاکستانی کرنسی کیا ہے اور ان کی کرنسی کیا ہے اور یہاں پہ ایک سوچ ہو گی ہے سوچ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے نوجوان نسل یونیورسٹی اتنا پروڈیکشن پیدا کر رہی ہے دھڑا دھڑا ایمیشن کھول رہی ہے اور وہ بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اب ہمارے اندر ایک لالچ ہو گیا کہ ڈالر بڑھے گا تو ہمارا فائدہ ہے ڈالر نہیں بڑھے گا تو ہمارا نقصان ہے کیونکہ یہ ہم نے سوچ بنا لی ہے اور یہ سوچ کیسے بنای ہے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اب ڈالر کے ساتھ لنک ہو گیا اب انڈیا کی موڈی کی بات کرے کہ موڈی کی کیا سوچ ہے ریسنٹلی امریکہ کے جوائنٹ سیشن کے اندر موڈی نے سپیچ کی ہے اور سپیچ کی ہے اور ہمارے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا مثال کے طرح پر اس نے پاکستان کو پیسے دینے تھا اور ہمارے پرائیم منسٹر کو ان کے ایم ڈی کے ساتھ بار بار کال کرنے پر یہ بتایا گیا کہ بھائی جان آپ ہمیں پیسے دے دو وارنہ ہمارا یہاں پہ سسٹم بیڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کی یہ ورث ہے ابھی کل ہی قصور کے اندر پرائیم منسٹر صاحب کا ایک جلسہ ہوا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے جلسہ کیا اب وہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا جس جگہ پہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ ساری کچھی گلیاں تھی اور پرائیم منسٹر کے پہنچنے سے پہلے کچھ چھ گھنٹے کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ریپورٹس بھی پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ گھنٹے پہلے وہ روڈ کو بنایا گیا مطلب عوام کی کوئی پیوریٹی نہیں ہے پرائیم منسٹر پاکستان کی پیوریٹی ہے پرائیم منسٹر پاکستان کس سے بنتا ہے عوام سے ہی بنتا ہے نا اور عوام کو جب آپ یہ ساری کچھ نہیں دو گئے پرائیم منسٹر پاکستان کی تو ویلو کوئی نہیں رہ گی عوام ابھی الیکشن ہو رہا ہے سپوس کر لے عمران خم کے اوپر پبندی لگ رہی ہے ان کی پارٹی بین ہو جاتی ہے عوام ریفرینڈم ہی نہ کریں گھروں سے نکلے ہی نہ پھر کیا ہماری عزت رہ جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ جو نریندر مودی ہیں جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے وہاں اگر ہم سعودی عرب کی بات کر لیں یا باقی جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں خاص ان کے ساتھ مطلب باقی مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے دیکھیں جی جو نریندر مودی ہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ مسئلے ہو رہے ہیں وہاں پہ ہندو اور مسلمانوں کا بہت بڑا شروع سے ہی ایک ایشو چلا آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ دوہدار چوبیس کے اندر جو انڈیا کا الیکشن ہو رہا ہے وہ رام مندر کی بیسز کے اوپر ہی الیکشن ہو گا ٹھیک ہے وہ انڈیا کی ڈیولپمنٹ اس میں کم ہوگی رام مندر کا چرچہ زیادہ ہوگا دوسرا اس کیونکہ اب پاکستان کا اس طرح سے انڈیا کا کمپیریزن نہیں بن رہا تو وہ رام مندر ہندو مسلم کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کے مسلم نیتا ہیں جو وہاں کے مسلم لیڈرز ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں پاکستان کے لیڈرز سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں وہ انڈیا سے اپنا رائٹس لینا جانتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے میڈلیس کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ نریندر موڈی کو بلاتے ہیں اب دیکھیں نریندر موڈی ایک ملک کا پرائیم منسٹر اور وہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹریڈ پیسوں سے ہو رہی ہے نہ کہ مذہب سے ہو رہی ہے مذہب والا تو سینجو اینگل ہم ہمارے ایدھر دو اینگل چلتے ہیں ایک اینگل میں بتا سکتا ہوں دوسرا اینگل اب سمجھ جائیں ہمارا ایک اینگل چلتا ہے کہ اگر ہم بات میں مذہب کو انگلوڈ نہ کریں تو ہماری بات کی صداقت ہی نہیں رہتی ٹھیک ہے مثال کے طرح میں میں بزنس کر رہا ہوں یا کوئی ایکس وائزی چیز کر رہا ہوں جب تک میں مذہب کو اس کے اندر نہیں لے کے آنگا میری آثنٹسٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور باقی نرندر موڈی کی بات رہ گی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے محمد بن سلمان نے بلائے یا اس نے ترکی کا دیکھ لیں ترکی کی جو زلزلہ آیا تو کتنی مدد کی گئی سب سے زیادہ بھارت کی ٹیمیں گئیں جی جی اب جیسے آپ بتا رہے تھے تو پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی بھی پرائم منسٹر ایکس وائزی کوئی بھی ہو تو وہ اپنی ہی سپیچز میں خود بتاتا ہے جب بھی کسی مسئلہ پر بات ہو رہی ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں طاقتور حلکوں سے بات کروں گا ملہب اس کا کیا مطلب ہوا پرائم منسٹر سے بڑا تو کوئی طاقتور حلکہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی سپیچ میں بتا رہے ہیں اپنے ورڈ سے بتا رہے ہیں کہ بھئی میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری جو پاور ہیں وہ لیمیٹیشن ہے جب آپ کی پاور لیمیٹیشن ہوگی دنیا کس سے ڈیل کرے گی آپ کے پرائم منسٹر سے ڈیل کرے گی کس سے ڈیل کرے گی جب آپ کے یہ ایشیوز ہوں گے تو آپ کے پرائم منسٹر کی کوئی ورث ہی نہیں ہوگی پھر آپ کے پرائم منسٹر کو جو پاکستان کی چوبیس پچیس کروڑ کی عوام کا ایک سربراہ بناوا وہ ایک آئی ایم ایف کی کمپنی ہے اس کی ایم ڈی ملہب اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے اس کو کال کرے گا اس کو بتائے گا کہ بھئی مجھے پیسے دے دو اور اس کو کال کروانے کے لیے وہ سعودی عرب کی ہلپ لے گا جب آپ بار بار کسی سے ایک پیسے مانگتے ہو بار بار پیسے مانگتے ہو اپنے ریسورسز پر کام ہی نہیں کرتے پاکستان ایک گریب ملک نہیں ہے آپ اس بات کو میک شور کرو کہ پاکستان گریب ملک نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کر کے ہم کچھ سالوں کے اندر بہت اچھی ایکانومی بن سکتے ہیں اتنا بن سکتے ہیں کہ ہم ایٹلیس اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہو جائیں لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے بھارت پروگریس کر رہا ہے کل کو سوپر پاور بن جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بینیفٹ ہوگا یا پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے بھارت کا سوپر پاور بن جانا میرے صاحب سے وہ جو آپ بات کریں الارمنگ سوچوئیشن والی وہ اب ختم کرتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں possible نہیں ہے کیونکہ cold war والا سسٹم چلا ہوا ہے ایک ملک کے ساتھ دوسرے ملک کا affiliation چلی ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کیونکہ پاکستان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی conflict دوبارہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ایسی سوچوئیشن ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ benefit ہیں ٹھیک ہے ہمیں trade کی طرف اس طرح کی جو بھی چیزیں چلیتی اٹلیس اٹلیس اس کے اندر تو عوام کو relief دینا باقی چیزوں میں نہ کریں ہمارے بہت سارے ایسے event ہوتے ہیں پاکستان کے جہاں پہ پاکستان کی authorities انڈین authorities سے مٹھائیاں ایکسچینج کی جاتی ہیں ان کے ساتھ پھول ایکسچینج کیا جاتا ہے greetings کی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کیوں نہیں ہو یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس میں ایک عوام کو relief مل جاتا ہے آپ کو یاد ہو گئے کہ پاکستان کے جب یہ trade system چلتا ہے پاکستان میں tomato کی value 20-25 روپے کھلو ہوتی تھی ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر پیاز بہت ملتب صحیح ہوتا تھا ملتب ہر چیزیں صحیح تھا عوام کو relief ہوتا تھا اب عوام 50-60 روپے بجلی کا unit ہے ٹھیک ہے بچوں کی فیز پے کرنی ہے دودھ لینا ہے ٹھیک ہے باقی معاملات وغیرہ بھی کرنی ہے خوشی گمی بھی آپ نے celebrate کرنی ہے آپ کیسے کریں گے جب آپ کی اب یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوٹیوب جو ہے نا ان ڈریور ہو گیا یوٹیوب ہو گیا فائیور اپ ورک ہو گیا ایمازون ہو گیا ای بے یہ باقی سب چیز ہوں گیا ان نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے جبکہ دیکھیں یوٹیوب کا سی ایو بھی ایک انڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں انہوں نے پاکستان کو بچایا ہو گیا آپ بھی let's suppose imagine کرو یہ ساری سرویسز پاکستان کے اندر بند ہیں جیسے رشیہ یوکرین کی وار چلی ہے اور یہ سرویسز بند ہو گیا اب imagine کرو یہ ساری سرویسز بند ہو پاکستان کے اندر کیا حال ہوگا میں آپ کا گرے بان پھار دوں گا میرا پھار دوگے ایسی ہوگا ابھی رشیہ یوکرین سے ایک بات مجھے یاد آئے کہ رشیہ کے اندر وار لگی اور رشیہ کی یو ایس اے نے جو ڈیجیٹل سرویسزز ہیں جیسے پی پال ہے اور باقی ان کے ریمیٹنز کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بند کر دی ہے ٹھیک ہے تو انڈیاں ڈیویلپرز جو انڈیاں کی یوت ہیں انہوں نے راتوں رات آپ دیکھو انڈیاں لوگ ہیں نا وہ ہماری ترہ روٹی کھاتے نا بند تو نہیں کھاتے نا یا ان کو کوئی اوپر سے کوئی ایکس وائز چیز تو نہیں آتی نا ہماری ترہ ہی لوگ ہیں اب سٹارٹ اپ کے اندر جاؤ ابھی پاکستان کی اندر فری لانسیں کی ویو اٹھ رہی ہے اور ان کے اندر فری لانسیں کی ویو ختم ہو کے سٹارٹ اپ کی ویو بھی ختم ہونے والی ہے ان کی ایک چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو چبی چھوٹی ستہ ستہ کون کوئی آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا انہوں نے ایک سو پتہ نہیں کتنے بنا لی ہیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ ان کی آپ ایک چھوٹے سے بچے کی کمپنی اٹھا لیں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ٹھیک ہے جو ان کی اپنی نیٹ ورث ہے کمپنی کا ایکس سیپریٹ ہے اب میں نے آپ کو بہت بتایا کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں آج کل ہمارے ایشو یہ ہیں کہ ہم نے عمران خان کو اٹھک جیل میں ڈالنے یا ڈیالا میں ڈالنے عمران خان کے اوپر کتنے کیس ڈالنے لیکن ہم نے عوام کو ٹرک کی بتی کہ ایسے پیچھے لگایا کہ آج تک وہ پاکستان کی جو تھوڑی بہت سچوشن بیٹر ہوئی تھی وہ ڈیڈ ہوگی ہے ڈیالا 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 چھتی ہو سکتے ایس تو نکل جاؤ ٹھیک ہے